ہم نہ تھوڑا سا دوسروں سے ممتاز بن جاتے ہیں کوئی بندہ کو نیکی کر لے تو اسے بخار چڑھ جاتا ہے کہ میں نے کی تو ہے نا کوئی بندہ تھوڑا سا عالم ہو جائے تو وہ کہتا ہے کیا میری ساری عزت کرو تمہیں نہیں پتا کہ میں تھوڑا پڑھا ہوں میری طرح کے بندے بڑی جلدی وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں اسی طرح کا معاملہ افسر کا ہے اسی طرح کا معاملہ مالدار آدمی کا ہے خود اپنا عزاز بنا لیتے ہیں رسول پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں نبیوں کا امام بنایا ہے اور بعد از خدا بزرگتوئی کسہ مختصر حضور روٹین میں تو بیٹھتے تھے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تو ممبر پہ آتے تھے ایدین کا خطبہ دینے کے لیے تو آتے تھے پر باقی صحابہ کے اندر مل جل کے بیٹھتے تھے مل جل کے ایک جہاد تھا صحابہ کہتے ہیں واپس آ رہے تھے تو رستے میں رکے کھانے کھانے کا ارادہ بنا تو ظاہر ہے کھانے ہوتلوں ہوتے ملتے نہیں تھے پکانے ہی پڑھتے تھے تو کھانے کی تیاری ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم گوشت صاف کرتے ہیں گوشت بناتے ہیں کچھ نے کہا کہ برطن میں صاف کر کے احتمام کرتا ہوں کسی نے کہا کہ میں بعد میں بانٹنے کا تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لیتا ہوں سب ڈیوٹییں لے رہے تھے تو حضور بھی بولے فرمائے تم نے اپنے اپنے ذمہ کام لے لیے ہیں میں اس طرح کروں گا لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤں گا تاکہ آگ جلا کے روٹی بکائی جا سکے صحابہ کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی سونے یا دیل بھی قربان جان بھی قربان فدا کا ابی و اونی ماں بھی قربان باپ بھی قربان ہم جو حاضر ہیں یہ کام کرنے کے لیے تو حضور نے فرمایا میں تم سے ممتاز نہیں ہونا چاہتا مل جل کے رہنا چاہتا ہوں تمہارے بیچ آپ جب لوگوں کے بیچ وقت گزارتے ہیں تو تب ہی تو ان کے دکھ سکتا آپ کو پتا چلتا ہے اور جب آپ اپنا لیول ہائی کر کے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ عام آدمی کس تکلیف میں مبتلا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کیا حضور سے بات کرتے ہیں حضور تو نبیوں کے امام ہیں لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے لوگوں کے بیچ رہ کے بیچ رہ کے لوگوں کے ساتھ اعلیٰ نیکی کرنے کا پیغام دیا اور نیکی کو اس کے بامِ اروج تک جا کر لوگوں تک اتارنے کی نبی پاک علیہ السلام نے بات کی بامِ اروج تک جا کر